میں ستیہ عرض کروں اگر انبیاء علیہ السلام آ کر بندوں کو اچھے معاشرے کی طرف اچھے معاشرے کی طرف دعوت دیتے تو کوئی نبیوں کی مخالفت نہ کرتا کہتے ہاں کسی کی ماں کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ کسی کی بیوی کے ساتھ کسی کی بہتی کے ساتھ کسی کو غلط نظر سے دیکھنا اس کو غیر مسلمی پسند نہیں کرے گا اگر وہ آ کر صرف معاملات کی طرف دعوت دیتے دنیا کا کوئی مذہب یہودیت ہو نصرانیت ہو مجوسیت ہو جسرے بھی دنیا میں مذاہب ہیں کسی مذہب کا آدمی نہیں چاہے گا کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے کوئی ملاوت کرے کوئی نافتول میں کمی کرے کوئی نہیں چاہے اگر انبیاء علیہ السلام آ کر اس کی دعوت دیتے لوگ کہتے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے نبی کو کیوں قدر کر رہے ہو نبی کی کیوں مخالفت کر رہے ہو دو تیسری بات اور ارد کرتا ہوں کہ اگر انبیاء علیہ السلام آ کر محج عبادت کا حکم کرتے زبانہ جاہلیت میں ایسا حج ہوتا تھا کہ حاجیوں کے قیام تعام کا انتظام مکہ والے خود کرتے تھے ایک مشرق عرفات کے میدان میں سارے حاجیوں کا کھانا تنہا بناتا تھا کسی حاجی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی ایک پیسہ بھی کھانے پر اپنا خرط کرے بلکہ اس مشرق کی طرف سے اعلان تھا کہ کسی کو حج میں جلہ جلانے کی اجازت نہیں ہے ایک مشرق تمام حجاج کے حج کا تنہا انتظام کرتا تھا ایک آدمی کا جلسہ خان چلتا تھا زمانہ جاہلیت میں سارے حجاج کے کھانے کے لئے میں آج کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ جو اصل کام تھا تمام متحلک غیر متحلک شکلوں سے مسلمان کے رخ کو اور یقین کو میں دو باتیں اجاز کر رہا ہوں رخ کو اور یقین کو یعنی اس کے جسم کے رخ کو اس کے دل کے رخ کو اموہ کے غیر سے اموہ کی ذاتِ حالی کی طرف پھیرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا اصل کام تھا دس سال احکام کے اور تیرہ سال صرف اور صرف یقین کو اور دل کو اموہ کے غیر سے اموہ کی ذاتِ حالی کی طرف پھیرنے کی محنت تھی ان بطوں کو بیت اللہ کی دیواروں سے پہلے دن نہیں گرا دیا گیا آپ اندازہ کریں نبوت سے لے کر فتح مکہ تک نبوت سے لے کر فتح مکہ تک جتنا عرصہ ہے یہ اس پورے عرصے میں اس پورے عرصے میں جوائے توحید کے بیان کرنے کے تیرہ سال مکہ مکرمہ کے اور باقی مدد مدینہ مرورہ کی درائی تاریخ پر تھی اجعل الالہتا الہم واحدا انہذا لاشیون عجاب کہ آپ نے اس تاریخ محبود ہوگا انکار کر کے ایک محبود کیا تعبت دے رہے ہیں درائی تاریخ پر تھی یہ میں آج کرنا جاتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی ہر زمانے میں جو سب سے بنیادی محنت رہی وہ اپنی قوم کے یقین کو اللہ کے معصوہ سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی ہر زمانے میں محنت رہی کیونکہ قوم نظام کائنات کو سامنے رکھ کر چل دی قوم نظام کائنات کو سامنے رکھ کر چل دی انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس پورے نظام کائنات کو قدرت کے مقابلے میں کل عدم اور بلکل لا شئی ثابت کیا اللہ رب العزت کا تعارف کی طرح کر آیا کہ جس سے نظام کائنات کا سو پیسد انکار کیا تاکہ یہ اپنی زندگی کے کسی تقاضے میں یا اپنی ضرورت اپنی جسمانی کسی حاجت میں یہ امواع کے غیر کی طرف نہ جھک سکے اس لئے سب سے پہلے تعاوض کے ذریعے ان کے ذلوں سے امواع کے غیر کا یقین نکالا گیا یہ ہے سب سے بنیادی محنت جو ہر نبی کی اتضاء سے انتہا تک رہی ہے اس لئے کہ میرے دوستوں حضرتوں جتاہی نظام کائنات پھیرا ہوا ہے نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے بلکہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے نظام کائنات کو عبانی قدرت سے بنایا ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہے نظام کائنات کو قدرت سے بنایا ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہے وہ نظام کائنات میں جو تبدیلی لائیں گے وہ اپنے حکم سے لائیں گے نہ کہ نظام کائنات میں کوئی تبدیلی کائنات سے آئے گی اس لئے یہ بات سمجھائی گئی کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ نظام کائنات سے جتنے بھی تغیرات ہیں اس کا تعلق براہ رات اللہ کی ذات حالی سے منعلی آسا فرماتے تھے ایک پتہ دے اگر طرف سے گلتا ہے ٹوٹ کر تو اللہ کے عمر سے گلتا ہے اللہ کے عمر سے گردہ ہے میرے دوستوں عزیزوں سائنس نے سب سے زیادہ مسلمان کو اللہ سے اللہ سے سب سے زیادہ غافل کیا ہے کیونکہ اس کا خلاصہ ہے کہ نظام کائناتوں کے بات پیش آتی ہے تو وہ کائنات کے وجہ سے پیش آتی ہے یہ اللہ کو بلانے کا سب سے بڑا سبب ہے جب بھی نظام کائنات میں کوئی تغیر ہو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد آنا یہ عقل ذکر ہے یہی توحید کا تقاضہ ہے اور اس تغیر کے ساتھ اللہ کا خیال نہ آنا اور اللہ کی یاد نہ آنا یہ سوچ یہ فکر توحید اور توحید کے اور ایمان کے خلاف ہے شاید پیش آتی ہے